اندوستان کے شاہی زائکوں کی بات کی جائیں تو محمد علی روڈ کے موگلائے لزیز دسترخان کا نام سب سے اوپر آئے گا یہاں کی خوبصورت گلیوں میں ایک سے ایک خوشک زائکے بیدا ہوتے ہیں اور رمضان کے مہینے کی یہاں کی رونک دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور آپ نے محمد علی روڈ کے اس جشنے میں شامل نہیں ہوئے تو آپ کا زائکے کا سفر شروع ہی نہیں ہوا تو آئیے آج کی شام آپ کو لفت دلاتے ہیں ممبئی کے محمد علی روڈ کے دس پہ انتہائی لزیز موگلائی زائکوں کا اسلام علیکم نمستے سس کے خال آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پاپی پیٹا میں آپ کا ہوش پیزان شو میں زائکے کی تلاش میں پاپی پیٹ کہاں لائیا ہے جاننا چاہتے ہوا تو آج ہم آئے ہیں بومبے سائیڈ پہ منارہ مسجد کو اوکوزٹ میں جو ہے جا رہے تھے تو یہاں سے یہ ہوتل دیکھا ہے یہ وہی جگہ ہے جو رملان کے باپ یہاں ستنا کراؤڈ ہوتا ہے کہ یہاں پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے یہاں کا جیسے ہم نے یہاں کے اوڈر سے بات پیا تھا تو انہوں نے کہا یہاں کا بھیجا مسالہ گردہ مسالہ چکن فرائے کافی سارے ان کے پاس بگرس اسے آئیٹم کی ڈیشز بھی ہیں ان کے پاس آگے میں تو اسے بیدہ رول ہو گیا بیدہ روٹی ہو گئی چکن سینویج مطل سینویج ہے تو پہلے ہم اس کا میکنگ دیکھتے ہیں کہ بھیجا مسالہ اور گردہ مسالہ بنتا کیسے ہیں چلیے میرے ساتھ چلو چلتے ہیں اور چکتے ہیں موسیقی 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 تو ہم نے ریکویسٹ کر کے ہمارے ٹیبل پہ بلایا ہے ان سے پوچھنے کے لیے آپ کا نام کیا ایسا ہے میرا نام سالونا ہے سالونا اور کہاں سے وہ سارا سائنس سے آ رہے ہیں سائنس سے آ رہے ہیں اور کب سے آتے ہوئے ہاں پر ہم بچپن سے ہی در آ چاہے کیونکہ ادھے خود جو ہے بہت تیسٹی رہے ہیں ہم بچپن سے ہی در آ چاہے ہیں ساملی کے ساتھ آ چاہے ہیں ہم نے چکن ٹکا اور ہمارے آ عمل ہوں اور یہ بھی اomes یا ٹکنہ ٹکا روھل ایک تو آپ کو کیا سب سے اچھا لگا ٹکنہ ٹکا روہ ٹکنہ ٹکا ٹکنہ ٹکاоровہ hi to what do you want ٹکن ٹکا اچھا لگا ٹکن ٹکا اچھا لگا اس میں ازول کیا کہ آپ کیا گا ٹکن ٹکا ہو Purّا جو پرائز ہے اور جو ٹیسٹ ہے ایکوال ہے میکنی تو چلیے انتظار ختم ہوا ابھی اور ہم نے جو آرڈر کیا تھا بیجا مسالہ چکن فرائے اور گردہ مسالہ اور چکن رول اب اسے جو ہے ہم ون بائی ون ٹیسٹ کریں گے روٹی پاو اور نان کے ساتھ میں اور ہو سکے تو اس کا جو ہے بیسٹ آف بیسٹ ریویو آپ تک پہنچائیں گے تو چلیے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں بیجا مسالہ سے یہ رہا آپ دیکھیں بیجا مسالہ دیکھ سکتے ہو اس میں کافی سارے جو ہے اس کا میکنگ دیکھ رہا تھا اس میں انہیں تماٹر ڈالا ہے پیاس ڈالا ہے کافی سارے جو ہے اس کے انترے گرم مسالے ڈالے ہیں ہوئے 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 بہت دیکھنے میں تو بہت زبادست لگ رہا ہے یہ میں نے لے لیا یہ دیکھ سکتے ہیں پہلا جو بائٹ ہے ہم یہاں پہ یہ گھےو کی روٹی ہے تو اس سے لیتے ہیں پہلا بائٹ تو یہ لیے دیکھیں اور اس کے ساتھ میں جو ہے کھوڑا سا کاندہ کھائیں گے تو زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کا اور تو یہ رہا بہت ہی اچھا گرم مسالہ کا جو ہے اچھا سا جو ہے مو میں فلیور آ رہا ہے اس کے ساتھ میں جو بھیجا ہوتا ہے جب وہ یہ پک جاتا ہے توے کی اوپر جب اسے بناتے ہیں کافی سوفٹ ہو جاتا ہے ہوتا تو ایسے سوفٹ ہی ہے بہت اچھا سا جوشی سا اس کے اندرے جو ہے تیسٹ آتا ہے بہت زبادست اب جو ہے بھیجا ہم پاؤ سے بھی ٹرائے کرتے ہیں نان سے ٹرائے کرتے ہیں یہ نان ہے ملتے ہیں نان کے ساتھ میں کیسا اس کا فلیور آ رہا ہے کیونکہ نان جو ہے اس طرح ایک ترکیوں پاؤ کی طرح ہوتا ہے تو دب میں نے اسے بائٹ لیا ہوں تو کافی سارا جو گریوی ہے وہ سوک کر لیتا ہے اس کے اندر تو اس کے ساتھ بہت اچھا سا فلیور جو ہے میں محسوس کرتا ہوں نان کے ساتھ بھی اچھا لگ رہا ہے اب ایک بائٹ پاؤ سے بھی لے لیتے ہیں پاؤ کے ساتھ بھی میرے خیال سے سمیلیر ٹیسٹی ہوگا جیسے نان کے ساتھ آیا ہے نان تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اگر آپ دیکھو کہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہو اور یہ جو ہے پاؤ جو ہوتا ہے وہ اتنم سوفت ہوتا ہے یہ پاؤ کے ساتھ بھی ایک ٹرائے کرتے ہیں نان اور پاؤ کے ساتھ میں سیم ہی ٹیسٹ آ رہا ہے ایسا کچھ الگ نہیں آ رہا تو ابھی جو ہے ہم کھاتے ہیں گردہ مسالہ تو یہ دیکھئے یہ ہے گردہ مسالہ تو یہ رکھ دیا ہم نے گردہ ایک چیز اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ یہاں پہ سٹارٹر بھی رکھے ہوئے ہیں اور میں نے مین کوش سے سٹارٹ کیا ہوں تو دے ریزن میں نے اس مین کوش سے سٹارٹ کیا ہوں اس کی واجہ یہ کہ یہ کافی تیمٹنگ دیکھ رہا تھا اور دیکھنے میں بھی بہت اچھا تھا کیونکہ میں اس کی میکنگ بھی کچھن میں دیکھ رہا تھا تو مجھے رہا نہیں گیا کسی لیے میں نے بھیجا سے سٹارٹ کیا ہوں اور بعد میں میں نے جو ہے گردہ جو ہے بعد میں لیا ہوں تو ضرور مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے کن کن کو بھیجا پسند ہے اور گردہ مسالہ پسند ہے ضرور مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے تو چلو ابھی جو ہے یہ گردہ مسالہ چکتے ہیں ایک چیز آپ لوگوں کو شاید یہ دیکھ کے جو ہے کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ یہ دونوں جو گریوی جو ہم نے آرڈر کی ہے موچٹلی کافی سیبیلر دیکھ رہی ہے میں نے جہاں تک یہ جو دونوں کو میکنگ جیسا دیکھ رہا تھا اس میں سارے جو ہے کٹے وے مسالے تھے جیسے ادرا کلسل اور زیرہ وغیرہ اس میں جو ہے پاوڈر اس میں استعمال گیا تھا اور یہ جو گردہ مسالہ جو ہے اس کے اندر یہ لوگوں نے کافی جو ہے کھڑے مسالے اس میں ڈالے تھے تمہاتر پیاز اکھا زیرہ دالا تھا اور پھر کافی الگ اور اس میں گرم مسالہ تھا تو کافی الگ الگ جو ہے اکھے مسالے اس کے اندر جو ہے ایڈ کیو تھے تو چلی یہ کھاتے ہیں کیونکہ یہ اس کی گریوی میں خود جو ہے مجھے خود اچھی زیادہ دیکھنے میں بھی بہت اچھی دیکھ رہی ہے تو چلی یہ اسے ٹیشٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں بہت لگیز بہت لگیز بہت لگیز بہت لگیز بہت لگیز بہت لگیز بھی جو معاشر زیادہ جو سپائتی اس کے اندر recently بہت لگیز 而且 بہت لگیز ایسا نہیں ہیdat بہت لگیز آتے لگیز زیاده بہتaphor ریکیز بہت لائے اکی nori بہت لنکیز سپائچ کیضی اس کی تو جیسے کہ آپ کو کالی میری کا ٹیسٹ آ جائے گا اس کے اندر جو ہے گرم مسائلوں کا ٹیسٹ آ رہا ہے زیرا کا ٹیسٹ آ رہا ہے وہ ایک پورا سپائس کو کمبینیشن موہ کے اندر آپ پیل کر سکتے ہو اور بہت ہی لازیس ہے اس کا ٹیسٹ اب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں یہاں کی جو ہے ان کی جو ہے چکن فرائے یہ دیکھ سکتے ہوا کافی وزن اور یہ ایکشلی فرائی کرا ہوا ہے یہ تندوری نوملی ہوتی ہے وہ روشت کرے بھی ہوتی ہے تو یہ روشت کرے بھی نہیں ہے یہ کافی اچھے سے اسے فرائی کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور اسے کھانے کا جو طریقہ ہے جو مجھے پسند ہے جو اپنے سے لیا جیسے کی یہ فرائی ہوا ہے تو اس کا جو اوپر کا جو مسائلہ جو اس پر لگا ہے کافی کرسپی ہے کافی کرسپی ہے اور اندر سے جو ہی یہ کافی جوسی ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ ایک اور بائٹ لیتے ہیں اب جو ہے یہ ہے چکن رول یہ دیکھ سکتے ہو اسے کھاتے ہیں ابھی اس کے اندر انڈا دالا ہوا ہے انڈے کی پتلی سی جو ہے لیئر ہے اور چکن کا پیس ہے جو اسے مسائلہ میں بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا بنایا ہے آج ہم نے کافی سارے زائے کے منارہ مسجد پہ ٹرائی کیے ہیں تو اور کافی لوگوں کو یہ جو ایریا جو ہے جو ہے یہاں پہ بہت طریقے کے زائے آپ کو ملیں گے نہری ملے گی آپ کو پایا ملے گا آپ کو یہاں پہ فرنی ملے گی چائنیز ملے گا تو یہاں پہ کوئی مٹھائی ملے گی تو آج ہمارا جو مقصد تھا یہاں پہ آنے کیا کہ یہ ساری چیزیں آپ تک اس کا ذائقہ ہم پہنچا ہے ہم نے یہاں پہ اور ایکسپور کرنا ہے ہمیں تو انشاءاللہ وہ آگے فیوچر میں ہم کریں گے تو اسی کے ساتھ جو ہے ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں تب تب دو شیئر دو شیئر دو سبسکرائب 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 سبسکرائب